دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید ہم آپ کو میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم کے سب سے اہم جزیرے سائپرس جسے اردو میں قبرس کہتے ہیں وہاں لیے چلتے ہیں یہ جزیرہ پچھلے ساٹھ برس سے ترکوں اور یونانیوں کے بیج میں سب سے بڑی وجہ تنازہ بنا ہوا ہے اس جزیرے کو حاصل کرنے کے لیے ترکی 1974 میں ایک جنگ بھی لڑ چکا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائپرس کا تنازہ اصل میں ہے کیا اس جھگڑے کا تاریخی پسمنظر کیا ہے سائپرس کا کنٹرول آج کل کس کے پاس ہے اور سائپرس کی سٹریٹیجک اہمیت آخر کیا تھی اور کیا ہے کہ ترکی کو اس کے لیے جنگ تک لڑنا پڑی سائپرس تنازہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا جغرافیا دیکھتے ہیں سائپرس ایسٹرن میڈیٹرینین سی یا مشرقی بحیرہ روم میں واقع ہے اس کا کل رکبہ نو ہزار مربع کلومیٹر ہے سائپرس رکبے کے حساب سے بحیرہ روم کا تیسرا بڑا جزیرہ ہے مگر اہمیت کے اعتبار سے یہ بحیرہ روم کا سب سے اہم جزیرہ ہے سائپرس کے شمال میں صرف اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ترکی واقع ہے اس کے مشرق میں صرف ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر سیریا یعنی شام اور لبنان کے ممالک ہیں جبکہ اس کے جنوب مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کے علاقے ہیں سائپرس کے جنوب میں صرف دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر مصر کی نہر سویز موجود ہے سائپرس تین بریازموں یعنی ایشیا یورپ اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے سائپرس کی دفاعی اور سٹیٹرجک اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تیل کی دولت سے مالا مال ممالک یعنی شام، لبنان، عراق، ایران اور سعودی عرب پر فضائی حملہ کرنا ہو تو سائپرس سے بہتر جگہ اور کوئی بھی نہیں اب چونکہ سائپرس نہر سویز کے بلکل قریب ہے اس لیے یہاں سے بہ آسانی نہر سویز سے گزرنے والی تمام سمندری ٹرافک کو چوک یا بلوک کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے سے مشرق اور مغرب کے درمیان زیادہ تر سمندری تجارت رک جائے گی سائپرس کی اتنی بڑی جگراف یہی اہمیت ہی کی وجہ سے یہ علاقہ ماضی میں بھی بڑی بڑی سلطنتوں اور تہذیبوں کے درمیان وجہ تنازہ رہا ہے اور کبھی کسی کے کنٹرول میں اور کبھی کسی کے کنٹرول میں رہا ہے ان طاقتور سلطنتوں میں جن کے اندر یہ علاقہ رہا ہے مصری، ایرانی، یونانی، رومنز، فرانسیسی، آٹمن امپائر اور بریٹش امپائرز شامل ہیں اپنے بے پناہ حسن، قدرتی خودصورتی اور بہترین موسم کی وجہ سے آج بھی سائپرس سیاہوں کی جنت سمجھا جاتا ہے دلفریب، ریتل ساحلوں اور شیشے کی طرح صاف پانیوں کا مزا لینے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ سائپرس کا رخ کرتے ہیں مگر یہ سائپرس کا صرف ایک حسین رخ ہے اس کا ایک دوسرا پہلوم بھی ہے اور یہ دوسرا پہلو نہایت بدصورت اور تکلیف دے ہے یہ دوسرا رخ خاردار تاروں، بارودی سرونگوں اور ایک دوسرے کی طرف تانی ہوئی بندوقوں اور سائپرس میں رہنے والے لوگوں یعنی سیپریٹس کی آپس کی نفرتوں اور قدورتوں سے بھرا پڑا ہے انہی نفرتوں کی وجہ سے سائپرس آج دو حصوں میں تقسیم ہے شمالی سائپرس جو رقبے کے لحاظ سے اس کا تقریباً 37 فیصد بنتا ہے یہاں ترک نسل کے مسلمان آباد ہیں شمالی سائپرس اپنے آپ کو ایک آزاد ملک تصور کرتا ہے مگر ترکی کے علاوہ کوئی بھی ملک اسے ایک آزاد ریاست ماننے کو تیار نہیں جنوب میں تقریباً 60 فیصد رقبے پر ریپبلیک آف سائپرس واقع ہے یہاں گریک یعنی یونانی نسل کے لوگ رہتے ہیں جو مذہبی طور پر آرخوڈاکس کرسچن ہیں ریپبلیک آف سائپرس کو دنیا کے زیادہ تر ممالک آزاد ملک مانتے ہیں اسی لیے وہ اقوام متحدہ دار یورپی یونین کا رکن بھی ہے شمالی سائپرس اور ریپبلیک آف سائپرس کے درمیان ایک سو اسی کلومیٹر لمبا اقوام متحدہ کا بفر زون ہے یہ بفر زون عملی طور پر سائپرس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے یہ بفر زون 1974 میں قبرس کے یونانیوں اور ترکوں کی آپس کی لڑائی کو روکنے کے لیے وجود میں آیا تھا اقوام متحدہ کے امن مشن کے دستے اس بفر زون میں موجود ہیں یہ امن دستے دونوں قومیتوں یعنی ترکوں اور یونانیوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے تائنات ہیں سائپرس کی دفاعی اور سٹریٹیک اہمیت کی وجہ سے جزیرے کے جنوب میں آج بھی دو برطانوی ملٹری بیسیز موجود ہیں یہ دونوں ملٹری بیسیز برطانیہ کی دو اوورسیز تیریٹری یعنی برطانیہ کی بیرون ملک سرزمین کا درجہ رکھتی ہیں یہاں آٹھ ہزار برطانوی فوجی مستقل رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں یہ تو ہو گئی جگرافیہی اہمیت اب ہم آپ کو سائپرس کے تنازع کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں 1571 پندرہ سو اکتر میں سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ نے سائپرس پر حملہ کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا عثمانیوں کے ذریعے اثر آنے سے پہلے اس علاقے میں یونانی آباد تھے یہ لوگ ارثوڈوکس عیسائی مذہب کے پیروکار تھے لیکن پھر عثمانیوں کے دور میں ترک مسلمان یہاں کافی بڑی تعداد میں آئے اور آباد ہو گئے مگر اس کے باوجود یہاں یونانی عیسائیوں کی اکثریت بہرحال رہی آٹمان امپائر کے دور میں یہ علاقہ کافی حد تک پرمن بھی رہا یہاں آباد لوگ اپنی مذہبی عبادات و رسومات بلا روک ٹوک سر انجام دیتے تھے اس دور میں بحیر ایرام کے دوسری طرف موجود مین لینڈ گریس یعنی اصل یونان بھی سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا مگر اٹھارہ سو بیس میں ایٹین ٹوئنٹی میں مین لینڈ گریس کے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک کامیاب جنگ لڑنے کے بعد عثمانیوں سے آزادی حاصل کر لی ان کو دیکھتے ہوئے قبرس کے یونانی لوگوں نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی کوشش کی لیکن عثمانیوں نے اس بغاوت کو کچل دیا بغاوت کے کچلے جانے کے باوجود قبرس کے یونانیوں میں یونان کے ساتھ الہاق یا ملاب کی خواہش پیدا ہونے لگی یونان کے ساتھ الہاق کے اس نظریے کو انوسیس کہا جاتا ہے قبرس کے یونانیوں میں انوسیس کے نظریے کو پروان چڑھانے میں آرثوڈوکس چرچ کی مذہبی لیڈرشپ کا بہت زیادہ کردار تھا اٹھارہ سو اٹھتر ایٹین سیونٹی ایٹ میں برطانیہ نے عثمانیوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا اس معاہدے کے تحت برطانیہ نے سائپرس کا عارضی انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا مگر سائپرس کی سوورینٹی یعنی خودمختاری اب بھی آٹمن امپائر سلطنت عثمانیہ کے پاس ہی تھی عثمانیوں نے سائپرس کا انتظام اس شرط پر دیا تھا کہ برطانیہ سلطنت عثمانیہ کا روس کے خلاف دفاع کرے گی برطانیہ نے بدلے میں سائپرس کی صورت میں اپنے لیے ایک ایسی سٹیٹیجک جگہ حاصل کر لی جہاں سے نہر سویز کا دفاع ممکن ہو کیونکہ نہر سویز ہی کے راستے برطانیہ اور برنسگیر کی باہمی تجارت ہوتی تھی جسے محفوظ بنانا برطانیہ کے لیے نہایت اہم تھا نائنٹین فورٹین میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی جس میں سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کے مقالف اتحاد کا ساتھ دیا اس پر برطانیہ نے یک طرفہ طور پر سائپرس کو اپنے اندر زم کر لیا شامل کر لیا اب نائنٹین ٹونٹی تھری انیس سو تئیس میں لوزان ٹریٹی سائن کی گئی ترکی نے سائپرس کو برطانیہ کا حصہ بازابطہ طور پر تسلیم کر لیا اور یوں ساڑھے تین سو سال بعد ترکوں کی قبرز پر حکمرانی کا سورج بازابطہ باقاعدہ غروب ہو گیا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ برطانیہ کی حکمرانی میں سائپرس میں رہنے والے دونوں گروہوں ترکوں اور یونانیوں میں تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں کالونیزیشن یعنی نو آبادکاری نظام کے خلاف ایک فضاء بننا شروع ہو گئی تھی تو برطانیہ کو اپنی نو آبادیوں جیسے انڈیا، پاکستان، سودان وغیرہ کو بلاخر آزادی دینا پڑی تھی ایسے میں سائپرس میں بھی برطانیہ سے آزادی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا اور زور مطالبے کے باوجود برطانیہ سائپرس سے جانے کو تیار نہیں تھا برطانیہ یہ جانتا تھا کہ سائپرس سٹیٹیجیکلی کتنا اہم خطہ ہے اس لیے وہ ہر قیمت پر سائپرس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا بھلے باقی پوری دنیا سے اسے اپنی کالونیز ختم کرنی پڑے 1950s کا پورا آشرہ سائپرس کی سیاست میں نہاید ہنگامہ خیز رہا اس عرصے میں سائپرس کی یونانی کمیونٹی میں دو قدعور شخصیات ابریں ایک تھے آرچ بشپ نیکریوس جو اپنی کرشماتی شخصیت کے باعث صرف 37 سال کی عمر میں 37 یئرز کی ایج میں سائپرس کی آرثرڈوکس چرچ کے سربراہ منتخب ہو گئے آرچ بشپ میکریوس یونانیوں کے ہر دل عزیز لیڈر تھے انہیں یونانی کمیونٹی میں فادر آف دا نیشن کا درجہ بھی حاصل تھا میکریوس یونان کے ساتھ الہاق کے نظریے یعنی انوسیس کے بہت بڑے حامی تھے اور اس کے دائی تھے مگر وہ یہ کام پرم تحریک کے ذریعے کرنا چاہتے تھے میکریوس کے مقابلے میں کبرس کی یونانی کمیونٹی کی دوسری قداور شخصیت جارج گریوس کی تھی جارج گریوس سائپرس میں پیدا ہوئے تھے مگر وہ یونان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر رہتے ہوئے دوسری جنگ عظیم لڑ چکے تھے انہیں سائپرس کے جزیرے میں مبینہ طور پر یونانی حکومت نے ہی بھیجا تھا تا کہ وہ برطانیہ کے خلاف فوجی گوریلا کاروائیوں کے لیے ایک گروپ ترتیب دے سکے تا کہ اس گوریلا گروپ کے مدد سے سائپرس میں عدم استحقام پیدا کیا جائے اور پھر ان کاروائیوں کے ذریعے بلاخر برطانیہ کو سائپرس سے نکال باہر کیا جائے اور یوں سائپرس کو یونان میں زم کر لیا جائے اس مقصد کے لیے جارج گریوس نے ایک مسلح گوریلا گروپ ایوکا ای او کے اے بنایا اب آپ سمجھ لیں کہ سائپرس میں یونانیوں کے دو گروہ ہو گئے ایک بڑا گروہ جو پرم طریقے سے یونان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا اور دوسرا مسلح گروہ ایوکا جو لڑائی جگڑے کے ذریعے برطانیہ کو سائپرس سے نکال کر یونان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا تو یہ دوسرا گروپ ایوکا نائنٹین ففٹیز کے پورے عشرے میں پہاڑوں میں سے چھپ کر سائپرس میں برطانیہ کی حکومت فوج اور حکومتی اہلکاروں کے خلاف حملے کرتا رہا شروع شروع میں ایوکا کی مسلح کاروائیوں کا نشانہ تو سائپرس میں برطانوی حکومتی اہلکار ہی تھے مگر بعد میں ترک مسلمان بھی اس کے نشانے پر آنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ ترک مسلمان سائپرس کو یونان میں زم کرنے کے سخت خلاف تھے ترک مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ برطانیہ نے سائپرس ترکوں سے ہی چھینا ہے اس لیے سائپرس پر قبرس پر ترکوں کا حق ہے اس لیے برطانیہوں کو قبضہ ختم کر کے جاتے ہوئے سائپرس کو ترکی میں زم کر کے جانا چاہیے سائپرس کی ترک آبادی اسی اختلاف کی وجہ سے یونکا کی تخریبی کاروائیوں کا نشانہ بنتی تھی یونکا کی ان پرتشدد کاروائیوں کی وجہ سے ہی سائپرس کی دونوں کمیونٹیز میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی سائپرس میں ترک آبادی کے بڑوں کے سامنے ایک مثال جزیر کریٹ کے مسلمانوں کی بھی تھی جس کی وجہ سے وہ سائپرس میں زم نہیں ہونا چاہتے تھے کریٹ کا جزیرہ بحیر روم ہی میں واقعہ ایک اور بہت بڑا جزیرہ ہے یہاں سائپرس ہی کی طرح سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی کریٹ میں بھی بڑی تعداد میں ترک مسلمان آباد تھے سلطنت عثمانیہ کی کریٹ میں جب حکومت ختم کی گئی اور کریٹ کے جزیرے کو یونان میں زم کر دیا گیا تو وہاں موجود ترک مسلمانوں کا بڑی تعداد میں قتل عام ہوا تھا اور باقی بچ جانے والے ترک مسلمانوں کو کریٹ کے جزیرے سے نکال باہر کیا گیا تھا اسی لیے سائپرس کی ترک کمیونٹی کے بڑے اس بات سے خوف زدہ تھے کہ ان کا انجام بھی ویسا ہی نہ ہو اسی وجہ سے وہ سائپرس کو یونان میں زم کرنے کے بہت مخالف تھے ترک کمیونٹی کے بڑوں نے البتہ یہ بات بھی محسوس کر لی تھی کہ وہ کل آبادی کا صرف بیس پچیس فیصد ہوتے ہوئے یہ مطالبہ نہیں منوا سکتے کہ پورے سائپرس کو ترکی میں زم کر دیا جائے اسی لیے وہ اس کو شاید زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ سائپرس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ ترک مسلمانوں کے لیے جبکہ دوسرا یونانی عیسائیوں کے لیے یاد رہے اب تقسیم کا یہ فورمولا برے صغیر میں بھی استعمال کیا گیا تھا لیکن برے صغیر کے برعکس سائپرس کی تقسیم میں یہ پیچیتگی تھی کہ یہاں ترک مسلمانوں کی آبادی ایک جگہ پر مرکوز نہیں تھی بلکہ مسلمان پورے سائپرس میں اکہ دکہ کر کے پھیلے ہوئے تھے اسی لیے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا کہ اگر تقسیم کا کوئی فورمولا لگایا جائے تو سائپرس کا کون سا حصہ ترکوں کو دیا جائے اور کس کو یونانیوں کے پاس چھوڑا جائے کیونکہ کسی ایک حصے میں بھی ان کی واضح اکثریت نہیں تھی سائپرس کی یونانی کمیونٹی سائپرس کا یونان سے الہاق چاہتی تھی اور ترک لوگ سائپرس کو تقسیم کرنا چاہتے تھے یونانی آبادی کے ایک حصے نے سائپرس کے یونان سے الہاق کے لیے مسلح گروپ ایوکا بنایا ہوا تھا برطانیہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ترک اور یونانی عوام نے انگریزوں کے خلاف احتجاج شروع کر رکھا تھا 1959 میں 1969 میں عوام کے وسی پیمانے پر احتجاج اور ایوکا کی گوریلا کاروائیوں کی وجہ سے سائپرس کے حالات کابو سے باہر ہونے لگے ان بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے برطانیہ نے بلاخر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سائپرس کے مستقبل کا فیصلہ جلد کر دے گا سائپرس کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو گیا مذاکرات میں سائپرس کے ترکوں اور یونانیوں کے ساتھ ساتھ برطانیہ، ٹرکی اور گریس کے نمائندے بھی شریک تھے یاد رہے کہ یونانیوں کی اکثریت گریس کے ساتھ الہاق چاہتی تھی یونان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی جبکہ ترکوں کے نزدیک سائپرس کو ترکوں اور یونانیوں کے درمیان میں تقسیم ہونا چاہیے تھا طویل مذاکرات کے بعد ایک درمیانی راہ نکال لی گئی وہ یہ کہ سائپرس کو ایک نیا ملک بنا کر آزادی دے دی جائے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ تیہ پایا جسے زیوریخ لندن معاہدے کا نام دیا گیا معاہدے کے مطابق نئی آزاد ریاست کا نام رپبلک آف سائپرس کے نئے آئین میں دونوں کمیونٹیز یعنی ترک قبرسیوں اور یونانی قبرسیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا تھا نئی ریاست کا صدر زیادہ آبادی والے یونانیوں میں سے ہونا تھا جبکہ نائب صدر ترکوں میں سے نئے آئین میں صدر اور نائب صدر دونوں کو بڑے معاملات میں ویٹو کی طاقت دی گئی اس لیے بڑے معاملات میں دونوں کا متفق ہونا ایک نکتے پر ہونا بہت ضروری قرار پایا ویٹو کی طاقت اس لیے دی گئی کہ اگر کوئی قانون یا فیصلہ کسی ایک کمیونٹی کی خلاف ہو تو وہ اسے ویٹو کر سکے نائنٹین سکسٹی میں جب معاہدے پر دستخط ہوئے تو اس میں برطانیہ، ترکی اور یونان کو گارنٹر یعنی زامن ریاستوں کی حیثیت دی گئی زامن ریاستوں کا یہ حق تیپ آیا کہ کوئی بھی زامن ریاست کسی کمیونٹی کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سائپرس میں مداخلت کر سکتی ہے اور معاہدے کو اصل صورت میں بحال کروا سکتی ہے زیوریخ معاہدے کے تحت یہ تیپ آیا کہ سائپرس کے جنوب میں دو ملٹری بیسس برطانیہ کا ہی حصہ رہیں گی نئے آئین کے تلاق کے بعد سائپرس میں الیکشن ہوئے جس میں یونانی آبادی سے آرچ بشپ میکریوس کو صدر چنا گیا جبکہ ترکوں میں سے فازل کوچک کو نائب صدر منتخب کر لیا گیا نئے آئین کے بن جانے سے یہ امید جاگی تھی کہ اب بلاخر سائپرس میں امن ہو جائے گا اور سائپرس کی دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے پر امن طریقے سے رہیں گی مگر یہ خواب خواب ہی رہا نئی ریاست میں امن صرف تین سال تک ہی قائم رہ سکا 1963 میں صدر میکریوس نے یہ دعویٰ کیا کہ موجودہ آئینی دھانچے میں رہتے ہوئے امور مملکت چلانا ناممکن ہے کیونکہ صدر اور نائب صدر کے پاس ویٹو کی طاقت ہوتے ہوئے ملک کے لیے ناغذیر اصلاحات اور مشکل فیصلے نافذ نہیں ہو پاتے اس لیے انہوں نے آئین میں کچھ بنیادی تبدیلیاں تجویز کی جیسا کہ صدر اور نائب صدر سے ویٹو کا اختیار واپس لے لیا جائے اس کے علاوہ اقلیتوں کو حاصل کچھ خصوصی اختیارات بھی واپس لینے کی بات کی گئی آئین میں اس مجووزہ تبدیلی سے ترک اقلیت کے حقوق کم ہو جانے تھے جس کا بڑا شکار ترک مسلمان ہوئے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یوکا کے انتہا پسندوں نے اپنی کاروائیاں تیز کر دی وہ سائپرس کو ترک مسلمانوں سے پاک کرنا چاہتے تھے دسمبر کے مہینے میں ہونے والے ان فسادات میں تین سو ساٹھ کے قریب ترک مسلمانوں کو قتل کیا گیا ایک سو چار کے قریب دہاتوں میں ترک مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اس کے نتیجے میں تقریباً پچیس ہزار ترک مسلمان اپنے دہاتوں سے جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے یہ تعداد پورے سائپرس میں موجود ترک مسلمانوں کا ایک چوتھائی بدتی ہے یہ فسادات اتنے شدید تھے کہ لوگوں کی جانے بچانے کے لیے اقوام متحدہ کو اپنی امن فوج سائپرس بھیجنا پڑی تاریخ میں اس افسوسناک واقعے کو بلڈی کرسمس یعنی خونی کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے اس سانحے کے ساتھ ہی ریپبلیک آف سائپرس کی حکومت میں ترک مسلمانوں کی نمائندگی ختم ہو گئی ترک مسلمانوں کے حکومت سے نکل جانے کے بعد سائپرس میں عملی طور پر نائنٹین سکسٹی انیس سو ساٹھ کا آئین موطل ہو گیا اور ملک کا انتظام پوری طور پر یونانی قبرسیوں یعنی سائپرس کی یونانی کمیونٹی کے ہاتھ میں آ گیا اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اگلے کئی سال تک بینالقوامی کوششیں کی گئی اور سائپرس میں دونوں فریقوں یعنی یونانیوں اور ترکوں میں مذاکرات کروائے گئے لیکن ان مذاکرات کا کوئی خاطرخہ نتیجہ نہیں نکل سکا اور ترک مسلمان اپنے آئینی حقوق سے محروم ہی رہے اب نائنٹین سکسٹی سیون میں بہیرہ روم کی دوسری طرف یونان میں ایک مارشالہ کے نتیجے میں فوجی حکومت آ گئی یونان کی فوج اب ہر صورت سائپرس کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے سازش رچا رہی تھی اس مقصد کے لیے اس نے خفیہ طور پر اپنے دس ہزار سپاہی بھی سائپرس بھیج دیئے ریپبلک آف سائپرس کے صدر میکریوس جو سائپرس کی آزادی سے پہلے اینوسس کے حامی تھے یعنی یونان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے اب سائپرس کی آزادی کے بعد اس کے خلاف ہو گئے سائپرس کے یونانیوں میں اس وقت بھی صدر میکریوس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی ان کے ہوتے ہوئے یونان کی طرف سے سائپرس پر قبضے کا خواب پورا ہونا مشکل دکھائی دے رہا تھا دوسری طرف جارج گریوس اسی طرح اینوسس کے بہت بڑے حامی تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیا مسلح گروپ ایوکا بی بنا لیا تاکہ یونان سے الہاق کا دھورا خواب اور تشدد طریقے سے پورا کیا جا سکے صدر میکریوس سے چھٹکارہ پانے کے لیے یونان کی فوجی حکومت نے سائپرس میں بغاوت کروا دی اور صدر میکریوس کی حکومت ختم کر دی صدر میکریوس کی جگہ یونان کی بی کے ڈیتھ سکورڈ کے ایک رکن نکو سیمسن کو اقتدار سونک دیا گیا سائپرس میں اس بغاوت اور حکومت کی غیر قانونی تبدیلی سے ترکی بہت ناراض ہو گیا ترکی اور یونان ایک دوسرے کے بہت بڑے مخالف تھے جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے تھے سائپرس میں یونان نواز حکومت آ جانے سے اس بات کا قوی امکان پیدا ہو گیا تھا کہ سائپرس اب یونان کے قبضے میں چلا جائے گا ترکی کے جنوب میں صرف اسی کلومیٹر دور سائپرس میں یونان کے آ جانے سے ترکی کے دفاع کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے اس کے علاوہ سائپرس میں ان تہا پسندوں کی حکومت آ جانے سے سائپرس میں موجود ترک مسلمانوں کی زندگی بھی غیر محفوظ ہو گئی تھی ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 20 جولائی 1974 کو ترکی نے سائپرس پر پہلا بڑا حملہ کر دیا ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ تین ہزار فوجی شمالی قبرس میں ترکی نے اتار دیئے ترکی نے اس حملے کے نتیجے میں تین فیصد حصے پر قبضہ بھی کر لیا ترکی کا یہ اقدام 1960 کے معاہدے کے تحت درست تھا کیونکہ اس معاہدے کے مطابق ترکی سائپرس میں ایک زامن ریاست قرار دی گئی تھی اور زامن ریاستوں کا یہ حق تھا کہ وہ کسی فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سائپرس کی آزادی اور آئین کی بحالی کے لیے مداخلت کر سکتا ہے سائپرس کے یونان میں کیے جانے والے غیر قانونی اقدام پر بینلکوامی رائے آمہ ترکی کے حق میں تھی ترکی کے پہلے کامیاب حملے سے ہونے والی شرمندگی اور شدید بینلکوامی دباؤ پر نیکو سیمسن میں صرف تین ہی دن بعد سائپرس کی صدارت سے استیفہ دے دیا اس موقع پر تینوں زامن ریاستوں یعنی برطانیہ، ترکی اور یونان کا ہنگامی اجلاس جنیوہ میں بلایا گیا اس اجلاس میں ترکی نے سائپرس میں موجود ترک کمیونٹی کے تحفظ کے لیے یہ مطالبہ کیا کہ تمام ترک آبادی کو جزیرے کے ایک حصے میں منتقل کر دیا جائے اور اس حصے میں ترکوں کی خودمختار حکومت بنا دی جائے ترکی کے اس مطالبے کو یونانیوں نے ماننے سے انکار کر دیا اسی لیے مذاکرات ڈیڈ لوگ کا شکار ہو گئے مذاکرات بے نتیجہ ہونے کے بعد 14 اگست 1974 1974 کو ترکی نے سائپرس پر دوسرا حملہ کر دیا اس حملے میں چالیس ہزار فوجی شامل تھے ترکی کا مقابلہ سائپرس میں موجود ان کی مقامی فوج اور یونانی فوج کے ساتھ تھا ترک فوج اپنے مخالفین کے مقابلے میں کافی مضبوط تھی اسی لیے صرف تین دن کی مدت میں ہی ترک فوج سائپرس کے سنتیس فیصد حصے کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی ترکی کے سائپرس پر دوسرے حملے کو انٹرنیشنل سطح پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے میں ترکی کو اپنی افواج کی مزید پیش قدبی روکنا پڑی اور یونوں کے امن دستوں نے دونوں افواج کے درمیان سیز فائر لائن پر بفر زون قائم کیا بفر زون کی لمبائی ایک سو اسی کلومیٹر تھی جو دارالحکومت نکوسیا سمیت پورے سائپرس کو دو حصوں میں کاٹتا تھا بفر زون کے شمال میں ترک افواج کا کنٹرول تھا جبکہ بفر زون کے جنوب میں سائپرس اور یونان کی افواج موجود تھی حملے سے پہلے شمالی علاقوں میں تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار یونانی لوگ موجود تھے بفر زون کے قیام کے بعد شمال میں موجود تمام یونانیوں کو جنوب میں منتقل کر دیا گیا اسی طرح جنوب میں موجود تقریباً پچاس ہزار ترکوں کو بھی شمال میں باحفاظت منتقل کر دیا گیا اس طرح سائپرس کی عملی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی شمالی سائپرس میں ترک آبادی نے اپنی عبوری حکومت بنا لی لیکن اسے بین القوامی منظوری نہ مل سکی اقوام متحدہ نے ترکی کے خلاف مضمتی قراردادیں پاس کی اور ترکی کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور اس کے نتیجے میں بننے والی نئی ترک ریاست کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا بین القوامی کمیونٹی کا موقف یہ تھا کہ ٹریٹی آف گارنٹی کے تحت ترکی ایک زامن ملک تھا جس کا رول سائپرس کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنانا تھا لیکن ترکی نے اس کے برعکس اپنے اقدام سے سائپرس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جو ٹریٹی کی معاہدے کی سریحن خلاف ورزی ہے اس لیے ترکی کا یہ اقدام غیر قانونی اور قابل مضمت ہے دوسری طرف ترکی بھی کچھ سوال اٹھا رہا تھا کہ ٹریٹی کی خلاف ورزی تو یونانیوں کی طرف سے انیس سو تریسٹھ میں ہو گئی تھی جب آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ترکوں کو حکومت سے نکال دیا گیا تھا ترکی پوچھ رہا تھا کہ آخر کیوں یونانیوں کے غیر قانونی اقدام پر بین القوامی برادری نے خاموشی اختیار کیے رکھی جب سائپرس میں ترک آبادی کی نسل کشی کی جا رہی تھی ان کو گیارہ سال تھک اپنے علاقوں میں محصور رکھا گیا تھا اس وقت عالمی برادری نے اقدامات کیوں نہیں کیے تنقید کرنے والوں کے لیے ترکی کا جواب یہ تھا کہ اس کا یہ قدم ترک آبادی کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بہت ضروری تھا ترکی اس بات پر بزد رہا کہ سائپرس میں دو خودمختار حکومتوں کا قیام ہی دراصل خطے میں پائیدار امن اور لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کا زامن ہے نائنٹین ایٹی تھری میں ترک سائپرس نے بلاخر شمالی سائپرس میں اپنی نئی آزاد ریاست کا اعلان کر دیا نئی ریاست کا نام ترکش رپبلک آف نورتھ سائپرس رکھا گیا نئی ریاست کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں ایک قرارداد آئی جس میں سائپرس میں کسی بھی نئی ریاست کے قیام کے اعلان کو غیر قانونی قرار دیا گیا اس قرارداد کے حق میں تیرہ ووٹ آئے اور یہ قرارداد ایک تیرہ کے مارجن سے پاس ہو گئی پاکستان واحد ملک تھا جس نے سیکیورٹی کانسل کی اس قرارداد کے خلاف یعنی ترکی کی حمایت میں ووٹ دیا تھا چھالیس سال گزرنے کے بعد آج بھی ترکش رپبلک آف نورتھ سائپرس کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور یہ مسئلہ حل طلب ہے اس سے سائپرس کی ترک آبادی کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں بین القومی سطح پر انہیں تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو وہ اپنے علاقے سے براہ راست کسی ملک میں سفر کر سکتے ہیں اور نہ وہ براہ راست بیرونی دنیا سے کسی قسم کا رابطہ یا ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس نئی ریاست کو ترکی کے علاوہ کوئی ملک تسلیم بھی نہیں کرتا اسی لیے ان کو بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت اور سفر دونوں ترکی کے راستے ہی کرنا پڑتے ہیں دوستو سائپرس کی دلچسپ تاریخی کہانی آپ نے دیکھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ترکی کا سائپرس پر حملہ کرنا درست قدم تھا یا اسے عالمی حمایت پہلے حاصل کرنی چاہیے تھی یا پھر آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا موقف درست ہے اور ترکی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے شکریہ